ہیلو ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے آپ لوگوں کو رمضان کی بہت بہت مبارک بات اور میں آج تاری میں آلو کی چٹ پٹی ٹکی بنا رہی ہوں تو میں نے سچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں رمضان میں اس لئے ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ میں لوگ زیادہ تر جلدی جلدی والا کام پسند کرتے ہیں میں نے آلو کو اور مٹر کو ساتھ میں بوائل کر لیا ہے اور اسے اس طرح سے الگ الگ کر کے میش کر دیا ہے اور یہ آلو اور مٹر میں نے دونوں کو ملا دیا ہے اس طرح سے میش کر کے اور اب ہم اس میں کچھ ڈرائے مسالہ ایڈ کریں گے بہت ہی کوئک ریسیپی ہے آلو کی چٹ پٹی چاٹ اور اچھے سے اس کو بلکل اچھے سے اس کو جو ہے میش کر لیں اور تھوڑے بہت مٹر کے دانے رہ جائیں گے تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں ٹکی میں اور یہ ہے لال مش پاودر نمک اور بھنا زیرا چاٹ مسالہ اور کچھ چاپڈ ادرک ادرک ضرور ڈالیں یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور یہ ہے املی کی چٹنی موسیلی سب کے گھر میں رمضان کے مہینے میں یہ چٹنی تو ضرور ہوتی ہے اور یہ ہے دہی دہی کو میں نے شکر ڈال کے میٹھا کر لیا ہے اور اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اور یہ ہے گرین چٹنی یہ آپشنل ہے جو آپ کو پسند ہو تو ڈالیں اور یہ ہے چوبڈ آنیاں اور کورینڈر جسے میں گارنیشنگ کے لیے یوز کروں گی اور اب ہم اس میں ڈائی مسالہ کو ایڈ کر رہے ہیں اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے سب اچھے سے مکس کر لیا اب ہم اس کی ٹکی تیار کریں گے اس میں ہم کورن فلور اور روڑ ڈالیں گے بہت ہی تھوڑا تھوڑا سا اس سے ٹکی ہماری بہت ہی کراری بنے گی اور یہ میں نے ٹکیوں کو تیار کر لیا ہے اور اسے میں مستر آئل میں ہی فرائی کر رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور اسے کرکرہ 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 کرلیں گے اور پھر ہم اس کی پلیٹنگ کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ٹکی ہماری دل چکی ہے اور اب ہم اس کو اب باری آتی ہے پلیٹنگ کرنے کی تو اب ہم اس کو ایک ایک نکال کر اس کی پلیٹنگ کریں گے بہت ہی ٹیسٹی ٹکی بنتی ہے بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اور آپ کا ٹائم بہت بچے گا اگر اس ٹکی کو آپ ٹرائے کریں گے آج پہلی رمضان ہے اگر آپ کو پسند ہو تو یہاں پہ چاٹ مسالہ کالا نمک وغیرہ کچھ بھی جو لگ سے ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں ویسے میں نے ٹکی میں سب کچھ اٹ کیا ہے تو اوپر سے ڈالنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے اور اب ہم ٹائٹ کر رہے ہیں گرین چٹنی یہ سمپل دھنیا اور مرچ کی چٹنی ہے ہری دھنیا اور مرچ کی چٹنی اور اوپر سے میں نے پیاس ڈال دی ہے اور ہرا دھنیا ڈالوں گی اور یہ بالکل آپشنل ہے کہ آپ اس کے اوپر تھوڑے سے آلو کے سیو ڈال دیں یا بیسن کے سیو ڈال دیں یا کچھ بھی آپ کرنچنس کے لیے کچھ بھی یا پوٹیٹو چپس جو لیس کے آتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں بہت اچھی کرنچی ٹکی آلو کی بن کے تیار ہوتی ہے پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیچئے اور مجھے کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے کہ میرے یہ چٹ پٹی چٹ آپ لوگ کو کیفی لگی تنکس ماروات